اشیق اپ 2023 کا سب سے اہم مقابلہ جس میں بھارت نے پاکستان کو 228 رانس کے ایک بڑے مارجن سے شکست ہو دے دی لیکن اس کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارت کے جو ایکس کریکٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کا مزاک اڑھانا شروع کر دیا اس میں جناب بھارت کے جو ارفان پتھان صاحب ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے جناب جو سلسلہ 2022 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شروع کیا تھا اگین اسی کو کانٹینیو کرنا شروع کیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک جو پھیکی جگت ہے انہوں نے لگائی لیکن ان کو پھیکی جگت لگانے کے بعد جو پاکستانی کرکٹ شاہ کینے ہیں انہوں نے پھر جو تیک ہی جگتے ہیں وہ مار مار کر جو ارفان پتھان صاحب ہیں ان کا برا حال کر دیا ہے اور وہ ارفان پتھان صاحب جو پاکستان کا مزاک اڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر آئے تھے اس وقت وہ خود جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک مزاک بن کر رہے ہیں وہ کس طرح سے یہ ساری ڈیٹیلز میں لکھ کر لیا ہوں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ٹو جناب آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شویب اختر صاحب چونکہ شویب اختر صاحب بھی انڈین جو ٹیلی ویجن چینلز ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سو ان کے سامنے پاکستان کا جو ابہارتی آنکرز تھے وہ مزاک اڑھا رہے تھے پاکستان پر جناب بیجا تنقید جو ہے وہ کر رہے تھے اور ٹرولنگ کا جو جناب ایک انصر ہے وہ نمائع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پر بیٹھ کر شویب اختر صاحب نے بھی ان کو ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ دی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ ایشیا کپ کے آغاز سے پہلے جو دو ٹیمیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب اس دفعہ چاہے جو مرضی ہو جائے جو کچھ مطلب ان ٹیموں کا درمیان چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان دونوں ٹیموں کے اندر جو جیت ہے ایشیا کپ دو ہزر تیس اس کو حاصل کرنے کی جنگ ہے وہ چکے شروع ہو چکے اس لیے یہ جو دو ٹیمیں ہیں یعنی پاکستان اور بھارت یہیں فائنل کھیلیں گی سو اب بھارت کے جو چانسز ہیں فائنل کھیلنے کے لیے وہ تو بہت زیادہ برائٹ ہے لیکن پاکستان کو جو کل رات دو سو اٹھائیس رنگ سے شکست ملی تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے چانسز جو ہیں وہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے مطابق بہت زیادہ گر چکے ہیں سو کچھ جناب کیلکولیشنز میں نے بھی کی ہیں اور ان کیلکولیشنز کے مطابق ابھی پاکستان کے پاس جو ایشیا کپ دوزر تیس کے فائنل میں کوالیفائی کرنے کے آسان رستے ہیں وہ بھی بند نہیں ہوئے سو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پوائنٹ سریبل ہے سوپر فور کا اس کے اندر انڈیا ٹاپ پر ہے انڈیا نے ایک میچ کھیلا ایک ہی سوپر فور کا میچ وہ جیتے دو پوائنٹ سا ان کے لیکن ان کا جو نیٹ ران ریٹ ہے وہ ہے جناب اس وقت 4.560 کا پلیس 4.560 جو کہ بہت جناب آؤٹسٹینڈنگ نیٹ ران ریٹ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سرلنگا سرلنگا نے ایک میچ کھیلا اور ایک ہی میچ انہوں نے جیتا دو پوائنٹ سا ان کے جبکہ ان کا جو نیٹ ران ریٹ ہے وہ ہے 0.42 تیسرے نمبر ہے آپ پر آتا ہے پاکستان پاکستان نے دو میچز کے لیے ایک بنگلہ دیش سے جیتا ایک انڈیا سے ہارا اور ان کے اس وقت جو پاکستان کے نیٹ ران ریٹ ہے وہ ہے مائنس 1.89 اب یہ جو نیٹ ران ریٹ ہے نا اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو چانسز ہم وہ انتہائی کام ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کے پاس جو سب سے ایزیسٹ وے اس وقت فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جناب بھارت اور سر لنکا کے درمیان جو اس وقت میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں بھارت کے دو کھیلاری جو ہیں وہ نوے رنس پر آؤٹ ہو چکے ہیں اس جناب میچ میں جو بھارت ہے وہ سر لنکا سے جیت جائیں تو پھر ہوگا یہ کہ بھارت کے ہو جائیں گے چار پوائنٹس اور سر لنکا کے دو پوائنٹس ہوں گی اور جناب جو چودہ کو پاکستان اور سری لنکا کا میچ کہلا جانا ہے پھر یہ میچ جو ہے یہ جناب ایک ناکاؤٹ میچ کی جگہ جو ہے وہ لے لے گا اور اس میچ میں جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی لیکن اگر جناب یہ میچ انڈیا نہیں جیتا تو دو سنیریوز ہو سکتے ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا جی جائے تو پھر جب سری لنکا جیتا ہے تو ہمیں یہ دعا مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ بنگلہ دیش سے جو بھارت کا میچ ہونا ہے ففٹین کو وہ میچ جو ہے وہ بھارت ہارج ہے پھر بھارت کے صرف دو پوائنٹ رہ جائیں گے اور پاکستان نے سری لنکا سے چودہ کو میچ کھیلنا ہے وہ پاکستان میچ جو ہے وہ جیت جائے تو اس صورت میں پاکستان اور سری لنکا جو ہیں وہ جناب فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں گے اور تیسرا جو آج کے میچ سے ریزلٹ نکل سکتا ہے وہ ہے جناب اس میچ کا بارش کی نظر ہونا سو اگر یہ میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان کے لیے جو چانسز ہیں وہ ایزی ہو جائیں گے اور پاکستان اور سری لنکا کا جو دو چودہ سب نمبر کو میچ کھیلا جانا ہے وہ ہر صورت میں پاکستان جیتے گا پاکستان کے چار پوائنٹس ہو جائیں گے سری لنکا کے تین ہو جائیں گے اور انڈیا جو ہے وہ اگر بنگلہ دیش سے جیت بھی جاتا ہے تو اس کے پانچ پوائنٹس ہو جائیں گے اور پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ فائنل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے سو اس میں جو پاکستان کے پاس اس وقت موقع موجود ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو سر لنکا کے خلاف میچ ہے وہ پاکستان نے اٹینی کاؤس جیت رہا ہے اور اگر آج کا میچ جو ہے وہ سر لنکا جیت جاتا ہے اور جو انڈیا جناب بنگلہ دیش کے آمنے سامنے آئے گا اس میں انڈیا جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کو جو سر لنکا کے خلاف میچ جیت رہا ہے وہ دوسروں سے زائد رنس کے مارجن سے اگر پاکستان جیتے گا تو پھر ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو چانس ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے بن سکتے ہیں ورنہ پاکستان جو ہے وہ فائنل کھیلے بغیر پاکستان واپس آ جائے گا سو یہ تھے جناب فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے سنیریوز اب آتے ہیں جناب عرفان پتھان صاحب کیا کوشش کر رہے تھے بلکہ اس سے بھی پہلے جو شویب اختر صاحب نے کہا دیکھیں شویب اختر صاحب آکاس چوپڑا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آج کل ایک جو پروگرام ہے وہ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ گیس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جو اینکر تھے زی نیوز کے وہ پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور پاکستان کا مزاک اڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو پینٹر کسی صورت بھی نہیں کہا جا سکتا سو وہاں پر شویب اختر صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ جناب ایک میچ جیتنے سے یا ہارنے سے کوئی ٹیم چھوٹی یا بڑی نہیں ہو جاتی پاکستان کی ٹیم باؤنس بیک کرے گی اب کل جس طرح سے پاکستان نے میچ جناب ہارا اس میں جو پاکستان کے بیٹسمن تھے ان کی جانب سے کوئی اگریشن شو نہیں کیا گیا اس کے اوپر پاکستان پورا جو ہے وہ اس وقت غصے میں ہے لیکن پھر بھی جناب پاکستان کی یہ جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ کونسیسٹینسی لنک کی جاتی ہے کہ یہ ٹیم باؤنس بیک کرتی ہے سو پاکستان ٹیم جو ہے وہ باؤنس بیک کرے گی اور اسی بات کا جو شویب اختر صاحب ہے انہوں نے جو زی نیوز کے انکر سے ان کو بتایا کہ بہجن ذرا دھیمے رہیں ذرا مٹھے رہیں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا یہ آپ کو نہیں پتا ابھی آپ زیادہ جو بھڑکیاں وہ نہ ماریں کل آپ نے جناب جی جو ہے وہ حاصل کی اور اس کے اوپر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس اپریشیشن کے مقابلے پر ہم کسی کو بھی پاکستان کا مزاق اڑانے کی اجازت نہیں دیں گے اور چونکہ انفان پتھان صاحب جو ہیں انہوں نے مزاق اڑانے کی کوشش کی اور انہوں نے لکھا کہ جناب خاموشی چھائیویا کافی لگتا ہے پڑوسیوں نے ٹی وی کے ساتھ ساتھ موبائل بھی توڑ دی ہیں اب چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک سائیڈ پر دل اور جناب جو ٹی وی سکرین ہے وہ پوٹتی ہیں تو دوسری جانب جو پٹاکیں ہیں وہ پھوڑے جاتے ہیں تو افان پتھان صاحب اسی کی جانب بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے پھر ان کو جناب بی اے فیفٹی سیکس فاریور لکھتے ہیں اس کے بعد جناب پی اے سل میمز جو ہیں ان کو لکھتے ہیں افان پتھان جوائنز گریٹ انڈیا لافٹر مطلب یہ آپ کس طرح کی چوسی مار رہے تھے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا اس کے بعد عمر فروغ نے ان کو ریپلائی کرتا ہو لکھا اب یہاں پر انہوں نے حقیقت بتائی ہے کہ بھائی جن یہ جو آپ سب سے گھٹیا الفاظ استعمال کر کے اپنی جو محبت بھارت کے لیے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ آپ کوئی لائف جو ہے وہ وہاں پر بھارت میں کس طرح سے گزار رہے ہیں اس کے بعد جناب ایس 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 ڈی لکھتے ہیں i don't care about losing we don't lose on a sunday and india جناب کدھر گیا گائب ہو گیا and india could not win on sunday it's all the matters we move on اب انہوں نے کہا تھا پڑوسیو سنڈے کیسا رہا تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ بھائی جناب سنڈے کے دن نہیں آرتے اس کے بعد جناب مصابل ہی لکھتے ہیں imagine winning by 200 plus runs and this is the joke you come up with اور بھائی آپ اس joke کے ساتھ آتے ہو کیونکہ اونجی دکوان پھیکا پکوانی ہوا ہے صاحب اور اس کے بعد جناب نواب حسن قریشی حسن حسین قریشی لکھتے ہیں cries when people say anything bates people when he gets a chance to each his own but let's hope you can show some grace if there is a next time جو انہوں نے کہا تھا نا کہ پڑوسیو جیت نہیں جانے والی چیز ہے لیکن grace کے ساتھ نہیں ملتی تو اسی کی طرف وہ اشارہ کر کے بتا رہے تھے اور عرفان پٹھان صاحب جو پاکستان کا مزاق بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ خود جناب ایک مزاق بن کر اس وقت رہ گئے ہیں so this is a Trump today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسندی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ